دوستو ہولڈن انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست حضر خان دوستو آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے سے ہوں گے میں بھی بہت اچھا ہوں اور دوستو آج آپ کے لیے پھر سے ایک بار لے کر کے آگیا ہوں کیرل کی ایک تاریخی اور کافی مشہور مسجد کا ولاگ لے کر کے اس مسجد کے پورے اتحاس کے بارے میں آپ کو جانکاری دوں گا اس سے جڑے ہوئے کچھ دلچسپ واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا چل یہ شروع کرتا ہوں اپنے اس بلاگ کو دوستو اس مسجد کا نام ہے مشکال مسجد یہ مسجد ایک کارون وستی یعنی کہ میڈیول یاکی مدوکالین مسجد ہے جنوبی ہندوستان کے محلہ بار ساحل پر کالی کٹ میں واقع ہے یہ مسجد یہ مسجد کیرل کے کارون وستی کی چند باقی بچ جانے والی مسجدوں میں سے ایک ہے اسے کیرل کی ایک اہم صخافتی تاریخی اور تعمیراتی یادگار کے طور پر شمار کیا جاتا ہے اس مسجد کی تعمیر چودوی شتابدی میں ایک نامی مسلمان تاجر ناخدا مشکال نے کروائی تھی مشکال تیرہ سو چالس کی دہائی میں کالی کٹ میں رہ کر تجارت کرتے تھے یہ بہت دولت مند تھے اور ان کے پاس بحری جہازوں کا ایک بڑا بیڑا تھا جس سے یہ بھارت چین یمن اور فارس میں تجارت کرتے تھے مشکال مسجد کالی کٹ کے تھے کے پرم ساحل کے ایک حصے کوٹی چہرہ کے پڑوس میں واقع ہے جنوری پندرہ سو دسیس وی کو البو کرک کی طرف سے کالی کٹ پر پرتگالیوں کے حملے میں مسجد کو جزبی طور پر جلا دیا گیا تھا جس نے راجہ زمورین کے محل کو بھی قبضے میں کر لیا تھا اس حملے کے بعد میں راجہ زمورین کے سپائیوں نے چار سو کے قریب پرتگالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور قلعے کو آزاد کروا لیا تھا قلعے کے اندر موجود پرتگالیوں کو بھی مار دیا گیا تھا مسجد کی اوپری منزلیں اب بھی اس نقصان میں سے کچھ کو ظاہر کرتی ہیں پکری ہوئی مسجد کو بعد میں راجہ زمورین کی نگرانی میں تازینوں آرائش یعنی کے ریسٹوریشن کیا گیا راجہ زمورین کے دل میں مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت عزت تھی وہ نہ صرف مسلمانوں کو مسجد بنانے کی اجازت دیتے بلکہ زمین بھی فرام کرتے تھے اور مسجدیں بنانے میں پوری مدد بھی کرتے تھے کٹیچیرہ کی مجنڈی کی مسجد میں ایک پتھر لگا ہوا ہے جس پر راجہ کی طرف سے کی گئی مالی مدد کا ذکر ہے یہ زمورین اور ان کی مسلمانوں کے درمیان ہم اہنگی کے رشتے کا ایک لا جواب گوا ہے مسجد کے ساتھ ایک بڑا پانی کا طالب ہے جو کی کٹیچیرہ طالب کے نام سے جانا جاتا ہے مسجد میں سینٹالیس دروازے ہیں چوبیس نکاشی کیے ہوئے ستون یعنی کے پلر ہیں اور ایک بڑا نماز کے لیے حال ہے جس میں تقریباً چار سو لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں حال کافی ہوادار ہے اور یہاں ایک لکڑی کا ممبر ہے جس پر خوبصورت نکاشی بھی کی گئی ہے مسجد میں ٹیپو سلطان کے زمانے کی تلوار ہے جسے امام خدوے کے وقت ہاتھ میں تھامتے ہیں ایک پرانی پالکی بھی رکھی ہوئی ہے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں جمعہ کی نماز ادا کرانے کے لیے امام صاحب اسی پالکی میں بیٹھ کر مسجد میں آتے تھے مسجد کے اندر پرانے زمانے کا ایک بھول بھی رکھا ہوا ہے جسے رمضان میں سائرن کی طرح استعمال کیا جاتا ہے بھول کو بجا کر ہی سہری اور افطار کا وقت بتایا جاتا ہے تو دوستوں یہ چھوٹا سا بلاغ ہمارا آپ کو کیسا لگا بلاغ اچھا لگا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اپنے اس بلاغ کو اب یہیں پہ ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں یہ بلاغ ہمارا آپ کو پسند آیا ہوگا بلاغ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اگلے بلاغ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ